ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی تم روز کلا میں پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا اس حسنی آمن سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی اے میرے عزیزوں اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رب کی رحمت بہانے تلاش کیا کرتی ہے بندہ کم از کم اپنے رب سے تعلق تو بنائے اپنے رب سے اپنا رب تو ضبط تو مضبوط کرے کر کوئی آئے تو سہی کوئی سر چھکائے تو سہی پھر دیکھے کہ کتنے اللہ کی رحمت اسے کیسے اپنی آغوش میں لیتی ہے اللہ اللہ میرے عزیزوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہندوستان کی سرزمین ہندوستان کے قظیم بانشاہ حضرت اورنگ سے برحمت اللہ لے کا دور ہے آپ کے دور میں ایک بہروپیہ آپ کے پاس آ گیا کہنے لگا حضور میں ایک بہروپیہ ہوں اور میں ایسے ایسے روپ اختیار کرتا ہوں کہ آپ مجھے پہچام نہیں پائیں گے اللہ اکبر آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا میں نے اگر تجھے نہیں پہچانا تو میں تجھے انعام دوں گا تو آزما کر دیکھ لے کہنے لگا ٹھیک ہے اپنی بات سے پھر نہ جانا اگر نہیں پہچانے آپ تو آپ کو انعام دینا پڑے گا حضرت اورنگ سے برحمت اللہ لے نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے انعام دوں گا یہ بہروپیہ چلا گیا تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں ایک روز ایک بہت بڑے حکیم کا حلیہ اختیار کر کے آیا حکیم کی شکل اختیار کر کے آیا حضرت اورنگ سے برحمت اللہ لے کی بارگاہ میں آ کر بڑی حکمت سے بھری ہوئی باتیں کرنے لگا آپ نے تھوڑے پیسے نکالے دیئے فرمایا لے یہ تیرا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی ہے جا چلا جا میں تجھے پہچان گیا ہوں اس نے کہا ہو ہو آپ تو پہچان گئے واپس چلا گیا پھر کچھ دن گزرے پھر ایک تاجر کی شکل اختیار کر کے آیا پھر حضرت اورنگ سے برحمت اللہ لے کی بارگاہ میں تجارت کے حوالے سے بڑی میٹھی گفتگو کرنے لگا آپ نے پھر کہا لے یہ تیرا کرایا واپس چلا جا میں نے تجھے پہچان لیا کئی مرتبہ آیا لیکن ہر مرتبہ اس کو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ لے نے پہچان لیا یہ حیران ہو گیا کہ یار معاملہ کیا ہے یہ ہر بار مجھے پہچان لیتے آخر کار وقت گزرتا گیا ایک بار یہ بہت دن تک آیا ہی نہیں جب یہ آیا نہیں تو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ لے نے سمجھا کہ اب وہ شاید قصہ ختم ہو گیا ہے آپ نے بھی اپنے ذہن سے اس کو نکال لیا سوچا کہ شاید اب وہ تھک ہار گیا میں ہر بار پہچان لیتا ہوں ذہن سے بھی بات نکل گئی دماغ سے اس خیال کو بھی نکال دیا اب ایک مرتبہ آپ ایک جنب کے لیے ایک محاص کے لیے نکلیں اپنے لشکر کے ساتھ میں اپنے دستے کے ساتھ میں اپنی فوج کے ساتھ میں ایک محاص پر جا رہے ہیں ہلاستوں میں آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا کیا دیکھا قریب میں ایک پہاڑی یہ چھوٹی سی چٹان ہے وہاں پر لوگوں کو آنا جانا ایک میلا سا لگا ہوا نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگ آنا جانا کر رہے ہیں حضرت اورنگ زیبر احمد اللہ نے ایک آنے والے کو قریب بلایا اور معلوم کیا کیا بات ہے ادھر کس لیے لوگ اتنا وہاں پر جا رہے ہیں کیسا یہ لوگوں کا حجوم ہے معاملہ کیا ہے وہ آنے والا بتانے لگا وہاں پر ایک اللہ کے بھلی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے ان سے دعا کرا لیتا ہے اللہ اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے جو بھی جاتا ہے فیضیاب ہو کر لوٹتا ہے ایک اللہ کے ولی وہاں پر بیٹھے ہیں اللہ والے حضرت اورنگ زیبر احمد اللہ نے جب اتنا سنا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہاں پر اگر کوئی اللہ کے ولی بیٹھے ہیں تو ہم بھی محاص پر نکلے ہیں چلو ہم بھی چلتے ہیں اپنے لیے دعا کرا لیں گے اپنے لیے دعا کرا لیں گے اللہ اکبر آگے بڑے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو سفید بال ہیں داری کے بھی سفید بال ہیں سر کے بھی سفید بال ہیں اور وہاں پر ایک بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ غزرت اورنگ زیبر احمد اللہ نے قریب گئے جا کر آپ نے کہا کہ اے اللہ والے یہاں لوگ آ رہے ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں مجھے بھی پتا لگا میں اورنگ زیب ہوں میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں میرے لیے بھی دعا کر دو کہنے لگے اللہ والے میں ایک مہاز پر نکلا ہوں مجھے بھی دعاوں سے نوازو کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کچھ توفے دیئے کچھ نظرانیں دیئے اس نے ہاتھ اٹھائے ان بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کر دیا دعائے دی اور انگزیب رحمت اللہ لے اس کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گئے کوئی بہت بڑے اللہ والے ہیں آپ نے اپنا تاج اتارا ان کے قدموں میں رکھ دیا اے اللہ والے اللہ والوں کی شان بڑی نیرالی ہوتی ہے اللہ والوں کا بڑا بلند مقام ہوتا ہے اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو بھکارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے حضرت اور انگزیب رحمت اللہ لے نے فرمایا ہمارے لئے ذراتر سے دعا کر دو کہ لاکامی آبی دے انہوں نے کہا ہاں میرے تمہارے لئے دعا کر دی حضرت اور انگزیب رحمت اللہ لے واپس جانے لگے جب جا رہے ہیں تو یہ جو بزرگ بیٹھے تھے فوراں کا اور انگزیب رک جاؤ بادشاہ وقت رک جاؤ آپ نے پلٹ کر دیکھا دیکھا مل کر دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تمہیں پہچانا نہیں آپ نے فرمایا نہیں پہچانا کہ میں وہی بہروپیاں ہوں میں وہی ہوں جس کو آپ ہر بار پہچان لیا کرتے تھے میں وہی بہروپیاں ہوں لیکن آج آپ نے مجھے نہیں پہچانا آج آپ نے پہچانا نہیں لہٰذا آپ مجھے آپ جان گئے ہوں گے میں کیسا بہروپیاں ہوں حضرت اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واقعی میں آج تجھے نہیں پہچان پایا اور ہاں آج واقعی میں تُو نے وقر دکھایا جو کہا تھا لہٰذا تیرا انام بنتا ہے میں تجھے انام دوں گا اس نے جب اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگا اے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ ابھی نام کی ضرورت میں یہ توفہ کی ضرورت میں یہ میں تو بہروپیاں تھا شکل اختیار کر کے بیٹھا تھا ایک اللہ والے کی ایک اللہ والے کا حلیہ بنا کر بیٹھ گیا مگر جب میں یہاں بیٹھا تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی میں یہاں ایک اللہ کے ولی کا روپ اختیار کر کے بیٹھا روپ دار کے بیٹھ گیا تو اب نہ کھانے کی پروا نہ پینے کی پروا اچھے سے اچھا کھانا اللہ نے یہی بھیج دیا لوگ یہی پر لاتے یہی پر کھلاتے یہی پر اچھے سے اچھے مشروع مجھے ملے یہی پر کھانا پینا ہوتا رہا میری سمجھ میں تب جا کے یہ بات آئی کہ میں نے ایک اللہ والے ایک نیک کی شکل اختیار کی ایک نیک کی صورت میں اختیار کیا تو اللہ نے اتنا کرم فرما دیا اور اگر میں سچ میں نیک ہو جاؤں تو پھر اللہ مجھ پر کتنا کرم فرمائے گا کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا لہذا اب میرے دل سے وہ سباتیں نکل گئی دنیا داری نکل گئی اب تک تو محروب استیار کر کے بیٹھا تھا بحروبیا تھا لیکن اب سچ میں میرے دل نے دنیا کی محبت کو نکال دیا اور دل میں میرے رب کی محبت نے کھڑ کر لیا ہے تو میرے عزیزو اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے صرف خلیہ اختیار کیا تھا نیک لوگوں کا تو اللہ نے نیک بنا دیا کتنے ایسے واقعات ہیں اگر کوئی شرابی تھا اور اللہ رب عزت کے نام کی اس نے عدب کیا اور اس کو چوما اور اس کو اٹھا کر گندگی کی جگہ سے اٹھا کر اس کو جو ہے مواتر کر کے اگر اپنے گھر میں رکھ دیا تو اللہ نے ولایت سے نواز دیا پھر حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا دیا تو میرے عزیزو آپ اپنے رب سے قریب ہونے کیلئے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے صرف ہم سر جھکائیں مسجد میں جائیں اللہ والوں کا ڈامن پکڑیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے